ویوورز تیرے بین کی اگلی یعنی ویپی سیکنڈ اپیسوڈ میں آخر کار سراغ لگا کلے گا مرتصم میرپ کا اور اس کی وجہ بنے گا رکشے والا فاروقان ہوگا کچھ یوں کہ فاروقان میرپ کے گھر کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر تک پہن جائے گا اسے مرتصم کے نام کا بھی پتہ ہوگا اور وقاس کے نام کا بھی اور جب وہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے میرپ کے گھر تک پہن جائے گا تو اسے بختوں پکڑ لے گا بختوں کو اس پر شک گزرے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ رکشے والا کسی مشن پر ہے اور پھر وہ اسے لے جائے گا مرتصم کے پاس وہ مرتصم کو بولے گا کہ مالک یہاں کسی سے ملنے آیا ہوا ہے اور فاروقان گھبرا جائے گا وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہے گا کہ نہیں وہ ہم ملنے نہیں آیا کسی کو وہ اٹھاتے ہیں رکشے چلاتے ہیں اس پر مرتصم اسے پوچھے گا کہ کون سوار ہے تمہارا اس پر فاروقان مزید گھبرا جائے گا وہ بولے گا کہ ماسی ہے یہاں کام کرتا ہے اس کو اٹھاتا ہے مرتصم اس کی گھبراہٹ جان جھکا ہوگا اور پھر اس سے ایسا سوال کرے گا کہ فاروقان لا جواب ہو جائے گا پچھلی بار کا بات ہے اب ڈر جائے گا فاروق اور جواب نہیں دے پائے گا اور جب مرتصم اس سے سختی سے پوچھے گا تو وہ سارا ماجرہ بیان کر دے گا وہ اسے بتا دے گا کہ کہاں ہے میرب اس نے کس گھر میں پناہ دے رکھی ہے اسے اور پھر مرتصم میرب کو لینے کے لیے فاروقان کے ساتھ اس گھر پہنچ جائے گا جہاں میرب ہے اور اسے واپس گھر لے آئے گا مگر یہاں دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ فاروقان کسی نہ کسی طرح میرب کے گھر سے نکل جائے گا اور نہیں بتائے گا مرتصم کو میرب کا دوسرا یہ کہ وہ بتا دے گا اور مرتصم کو اس گھر لے آئے گا جہاں پناہ لیے ہوئے ہیں میرب مگر میرب وہاں سے پہلے ہی جا چکی ہوگی اور پھر مرتصم اسے ڈھونڈے گا اور روڈ پر کھڑی مل جائے گی اسے میرب مگر سوال یہ ہے کہ میرب وہاں سے بھاگے گی کیوں اس کی وجہ ہوگی وہ گفتگو جو اس کے گھر کے مالک میاں بیوی آپس میں کر رہے ہوں گے میرب یہ تمام گفتگو سن لے گی گھر کا مالک اپنی بیوی کو بولے گا کہ پہلے مرنے سے ڈر نہیں لگتا تھا لیکن اب میرب پر سوچتا ہوں تو دھیان آتا ہے کہ ہمارے بعد اس کا کیا بنے گا اور اس کی بیوی کہے گی کہ ہاں میں بھی یہی سوچتی ہوں ارے یومر تو بیٹیوں کی شادی کرنے کی ہوتی ہے پر یہ بچی تو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بن کر آئی ہے میں سوچتی ہوں ہمارے بعد یہ اکیلی رہ جائے گی میرب یہی باتیں سن کر وہاں سے چلی جائے گی کیونکہ وہ ان دونوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوگی خیر اس سے پہلے ماں بیغم خوب زہر پشانی کرے گی میرب کے خلاف وہ حیاء کو بولے گی کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے اس پر حیاء مزید مرچ مسالہ لگاتے ہوئے بولے گی کہ ہم سب کے لیے کیوں وہ اکیلے مرے اور پھر ماں بیغم اسے بولے گی کہ ہمارے لیے بھی ہے کیونکہ ہم سے اب تک اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے مرتسی مورس پورے خاندان کو وہ زلط کا تحفہ دے کر چلی گئی اس پر ماں بیغم یہ بھول چکی ہوگی کہ اس کی اپنی بیٹی مریم اس گھر سے بھاگ چکی تھی اور وہ بھی اپنے یار اپنی آشنا کے ساتھ خیر اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ مرتسی میرک کو کس طرح ڈھونڈے گا اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں